وہی روس کی ٹانک برگیٹ نے کی ہے گولہ باری گولہ باری میں یوکرین کے فارنگ پوسٹ تباہ ہوئے ہیں ٹی ایٹی ٹانک سے فرنٹ لائن پر روسی حملے تو روسی ٹانک برگیٹ کی زبردست گولہ باری یوکرین کا پورا یہ پوسٹ تباہ ہوئے تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے اس پوسٹ کو دھست کر دیا گیا اس حملے میں جولائی کے مہینے میں یوکرین کس قدر جلنے والا ہے اس کا ٹریلر جون کے آخری دن دکھ گیا ہے روس نے یوکرین کی رازدھانی کیو کو نشانہ بنایا روسی اسکندر مسائلوں سے کیپ کے ریائشی علاقوں میں زبردست دہشت مچی اس کے علاوہ یوکرین کے خارکیب اور زیپریزیاں میں بھی حملے کیے گئے ڈونسک میں ایک بار پھر تین ٹن وزنی بم سے پرہار ہوا یوکرین میں ائر ڈیفنس کی مسائلیں پہنچنے سے پہلے روسی سے نا یوکرین میں زیادہ سے زیادہ تباہی مچانے کے مکشن کو آگے بڑھا رہی ہے جبکہ یوکرین کے ڈرون پرہار کو ناکام کرنے کے لیے بارڈر پر ائر ڈیفنس کی تناتی بڑھا دی گئی ہے راجدھانی کیب کے لیے اسکندر 500 جیسی خاتنگ اور طاقتور بیزار ڈونسک میں تین ٹن وزن والا بھاری بھر کم فیب 3,000 بم خارکیب اور زیپریزیا کے لیے گائیڈڈ اور انگائیڈڈ بم بودین کے گھرسے کا دوپا ایک بھینکر انجام کے ساتھ یوکرین میں تباہی مچا رہا ہے یوکرین تابہ کر رہا ہے کہ کیب پر اسکندر سے حملے کی کوشش ہوئی لیکن حملہ ناکام رہا لیکن یہ تصویریں کچھ اور کہانی بیعہ کر رہی ہے کیب کی امانتوں میں دھماکوں کے نشان صاف نظر آتے ہیں کیب کے امولو نسکی میں یہ دھوا کیوں اٹھ رہا تھا یوکرین بھلے ہی کیب پر حملے کی خبر کو چھپانی کی کوشش کر رہا ہے لیکن کیب میں رویبار کو ایئر الیٹ جاری کیا گیا کیب کے لوگوں کو بم شیلٹر میں جانا پڑا کئی گھنٹے تک کیب کے لوگ شیلٹر میں ہی رہے کچھ ریپورٹس میں دعوا ہے کہ روسی اسکندر بیزالوں نے ایک پیٹریٹ ایئر ڈیفنس کو بھسن کر دیا رہائشی اماروتوں سے بھی روسی اسکندر بیزالوں کی ٹککر ہوئی اور اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئے ریپورٹ کے بطابق روس نے یوکرین کے دو شہروں پر زبردست حملہ کیا کیب پر اسکندر بیزالیں پرس رہی تھی تو وہی خارکیب میں بھی زبردست تباہی مچی ربیوار کو روس کے فائٹن جیٹ نے کھارکیو علاقے میں گائیڈٹ بم کی برسات کی اس سمبلے کے ٹارگٹ پر یوکرین کا ایک ڈاک ڈپو تھا بم دھماکے کے بعد امارت کے ساتھی آسپاس کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئے ریپورٹ کے مطابق اس سمبلے میں ایک کی مات ہو گئی جبکہ قریب دس لوگ زخمی ہو گئے روس نے پچھلے ہفتے ہی یوکرین کے خلاف آٹھ سو سے زیادہ گائیڈڈ ہوای بموں کا استعمال کیا تھا اب ربیوار کو بھی یہ حملے جاری رہے اس سے پہلے شنی بار کو زیپوریزیا میں کئی بڑے حملے کیے گی زیپوریزیا کے روبوتن میں بھی روسی زینہ کو نئی کامیابی ملی اس علاقے میں روس کی واسلیک موٹار گارڈز اور نیپر گروپ کے جوانوں نے حملہ کیا روبوتن کے اتری علاقے سے یوکرینی سینہ کو پیچھے ہٹنا پڑا روسی آرمی نے روبوتن میں نگرانی ڈرون سے بم گرائے روسی واسلیک سوچالت موٹار گروپ صرف دس منٹ میں حملہ کرنے میں سکشم ہے پندرہ بائی کو روس نے روبوتن کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اتری روبوتن میں یوکرینی مورچے کو ہٹایا نہیں جا سکا تھا روس کی وائیو سے نا کی اے فیفٹی ٹو ایم ہیلیکاپٹر سے بھی زبردست تھملے کر رہی ان ہیلیکاپٹرز کو انگائیڈڈ بیزائلوں سے لیس کیا گیا ہے روس کے یہ ہیلیکاپٹر بہت نیچی اڑان پھڑتے ہوئے اس ایٹھ ہوای میزائلوں سے یوکرینی سینہ پر کہہر برپا رہے لیکن اب یوکرین کے لیے سب سے خاتک ثابت ہو رہے ہیں فیب 3000 بم ڈانسک میں یوکرینی ٹھکانے بھر روس نے اس بھاری بھرگم بم کا استعمال کیا ہے تو یوکرین کے لیے فیب 3000 بم بہت خاتک ثابت ہونے والے کیونکہ اس میں تین ٹن بس پھوٹک ہوتا ہے روس نے اس میں گائیڈنس کٹ لگا کر اسے اور بھی خاتک بنا دیا ہے اب سیٹلائٹ نیوگیشن کی وجہ سے اس بم سے سٹیک پرہار ہو رہا ہے روس کا یہ بم حملہ ڈانسک میں ایک یوکرینی کمانڈ سینٹر پر ہوا اس حملے میں امارت کا نام و نشان مٹ گیا اور ساٹھ یوکرینی سینکوں کی موت ہو گئی چار سین بہن بھی نشٹ کر دیئے گئے روس کو سب سے ادھک نقصان یوکرینی ڈرون سے ہو رہا ہے کیرسون میں روسی سینہ نے یوکرینی ڈرون سینٹر کو ٹارگٹ گیا کامیکیازی ڈرون کے حملے میں یوکرینی ڈرون سینٹر ترہ ہو گیا یہاں روس کے نیپر گروپ نے حملہ کیا ایک اور بڑا حملہ زیپریزیا کے مط وائکا گاؤں میں ہوا تھا یہاں روس کے حملے میں یوکرینی ہتھیار گودام نرش ہو گئے گودام میں ہائیمار سسٹم کی مسائلیں رکھی ہوئی تھی یہاں مسائلوں کا بہت بڑا سٹاک جمع تھا ایمیل آر ایس کے روکیٹ کا بھی بڑا بھنڈاگ یہاں پر موچود تھا صرف خاتک ہتھیار ہی نہیں روسی آرمی گوریل اپرہار بھی کر رہی ہے دونباس کے کیروہوں علاقے میں روسی فوج دبے پاپ سرنگو سے داخل ہوئی اور پھر یوکرینی ٹھکانے پر حملہ کر دیا چھپ کر اچانک حملے کے لیے ہی اب روسی سیرا نے اپنی موٹر سائیکل بریگیٹ کو اتارا ہے موٹر سائیکل پر سوار سینک میں ان روڈ کی جگہ جنگلوں کے بیچ سے دھاوا پول رہے نگرانی ٹرون کی مدد سے انہیں یوکرینی ٹھکانوں کی جانکاری دی جاتی ہے اور پھر یہ موٹر سائیکل سوار وہاں حملہ کر دیتے زیفوریزیا میں اس حملے سے یوکرین کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ روس نے مزائل سے جس ٹرین کو نشانہ بنایا اس پر ٹی سکسٹی فور ڈینگ لوڈ کیے گئے تھے ٹرین میں کئی دوسرے ہتھیار اور اپکرن بھی لے جائے جا رہے تھے روس کے ان تمام حملوں سے ظاہر ہو گیا ہے کہ یوکرین کا اے اے ڈیفنس اب بہت کمزور ہو چکا ہے دوسری طرف یوکرینی سیما پر روس نے اپنا اے ڈیفنس بہت مضبوط کر لیا ہے رویبار کو روس نے یوکرین کے چھتیز ڈرون کو گرا دیا کورسک میں یوکرین کے پندرہ ڈرون نشٹ کر دیئے گئے لپنسک میں نو ڈرون حملے ناکام کیے گئے بریانسک اور پیلکرود میں چھے ڈرون بھسم کر دیئے گئے روس کی اس آکرہ مقتہ کی وجہ جون کے مہینے میں یوکرین کے دابر دوڑ حملے ہیں روس اب جولائے میں یوکرین سے حساب چکتا کرنے کی کوشش کرے گا یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جون میں روس کے تین فائٹر جیٹ نشٹ کیے گئے یوکرین کے حملوں میں سالے تین سو ٹینک بھی بھسم ہو گئے اٹھاون اے ڈیفنس کو بھی یوکرین نے نشٹ کر دیا تیس دن میں روس کے تیس ہزار سات سو سینکوں کی مات ہو گئے بھلال یوکرین ایک بار پھر روس پر بڑے حملے کی تیاری میں ہے یوکرین کو نیٹو کے ہتھیار بھی ملنے والے ہیں اور یوکرین میں ایک ہزار کلومیٹر سے ادھک کے ڈرون کا پروڈکشن بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے سیلنسکی کو امید ہے کہ پیٹریٹ کے مزائلے آنے کے بعد روس کے حملے ناکام ہوں گے اور یوکرین ایک بار پھر روس پر حابی ہو سکے گا بیورو ریپورت تیبی نین آراد باش